بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورٹ آف پاکستان کراچی بینچ میں کراچی ریجسٹری میں اس کی سماعت کا سلسلہ جاری ہے اور آج چیف جسس جناب جسس افتخار محمد چودری نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ بھتہ خوری کے خلاف جب تک قانون سازی نہیں کی جاتی اس وقت تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے دوسری طرف ڈی جی رینجرز میجر جنرل اجاز چودری نے آج ایک پریس کانفرنس کیا اور اس میں کہا گیا ہے کہ کراچی کے حالات کے لیے ایک مستقل حکمت عملی تیار کرنا ہوگی لہ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے اختیارات میں طویل مدت تک ان کو وہ اختیارات حاصل رہیں تاکہ وہ توجہ کے ساتھ کراچی میں کاروائی کر سکیں لیکن اس دوران رکن قوم اسمبلی جناب میر ہمایوں عزیز کرد کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا اور انہوں نے بھی وزیر داخلہ رحمان ملک پر اسی طرح کے الزامات آئیت کیے جس طرح کہ سن کے سابق وزیر داخلہ جناب ڈاکٹر زلفقار مرزا نے آئیت کیے تھے اس وقت ہمارے ساتھ کوئٹا سے موجود ہیں بہت شکریہ امیر صاحب آپ بھی آپ نے بھی اسی طرح کے الزامات آئیت کی ہیں رحمان ملک صاحب پر آپ کیا کہتے ہیں سوالے سے دیکھیں میں نے ایسا الزام تو نہیں لگایا ہے جو ہمارے سندھ کے وزیر داخلہ مرزا صاحب جو تین سال تک ہیمہودے پر رہ چکے ہیں اور انہوں نے جو انکشاف کیا ہے میں اس کو سمجھتا ہوں انکشاف اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا بیان کیا ہے کہ ملک کے جو صورتحال میں جو کھردار رحمان ملک کا ہے تو گزشتہ تین سال سے ہم بھی اسیمبلی میں ہیں اور صوبائی قومی رکن ہیں اور فیڈر منسٹر بھی میں رجھ چکا ہوں اور بہت سے ایسے واقعات بلوچستان کے ہیں کہ جس کو ہم نے سنجدگی سے لینے کیلئے کوشش کیا مگر ہمیں انٹری ڈپارٹمنٹ سے رحمان ملک صاحب سے کوئی مصبت جواب نہیں مل سکا اور ایسے ایسے ثبوت ہم نے ان کو پیش کیے اور ہم نے ان کو بتایا اور کیا کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں اور بیرونیات کا یہاں پر انوالمنٹ ہے لیکن وہ ہمیشہ ان باتوں کو یا مزاق سمجھتے تھے یا سیریسی نہیں لیتے تھے جس طریقے سے زلقار مرزا نے انکشاف کیا ہے وہ مجھ سے بہتر صوبائی انتظامیاں کے ایڈ تھے اوہم منسٹر رہ چکے تھے سارے جنسی ان کے انڈر میں کام کرتے تھے اور جو انہوں نے انکشاف کیا ہے اگر اس کو سیریسلی طور پر لیا نہیں جائے تھا اور اس کو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے امور کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا اچھا امیر صاحب رحمان ملک صاحب تو خود بھی اسمبلی کے فلور پر یہ کہتے رہے ہیں کہ بلوچستان میں بیرونی مداخلت ہو رہی ہے لیکن آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ وزارت داخلہ کی جانب سے کچھ ایسی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی تھیں کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو مسائل تھے یا جو بات چیت تھی وہاں کے رہنماؤں کے ساتھ وہ ہو سکتی تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکی ان رکاوٹوں کی وجہ سے دیکھنا فلور پر بھی وہ صرف اتنا تک کہتے تھے بیرونی ہاتھ ہیں وہ بیرونی ہاتھ کون سے بیرونی ہاتھ ہیں کون سے ممالک مداخلت کر رہے ہیں کیون اس کو سریعام نہیں لاتا ہے باید اس کو اس ٹیم ملک جس آلات میں گزر رہا ہے اور یہاں پر جو بلوچستان کے اس ٹیم جو آلات ہے کوئی محفوظ نہیں ہے بارڈر سکولے ہوئے ہیں کوئی جس کا مرضی آئے جائے واردات کر کے چلا جائے اور اس کا ذموار کون ہے یہ انٹریڈی ڈپارٹمنٹ ہے جبکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تین سال میں رحمان ملک نے کیا پاکستان کو دیا ہے کیا حمن دیا ہے چاروں صوبوں کا آل آپ خود دیکھتے ہیں جس کو صرف ڈسٹرابی ڈسٹراب ہے ار جگہ پر آلات خراب ہے ملک کے بزنس بند ہو چکے ہیں کاربار نہیں ہو رہا ہے نفرتیں بڑھ رہے ہیں کوئی فوج کو اوپر اضامت لگا رہا ہے بلوچ کو پنجاب کے ساتھ لڑانے کو کوشش کر رہا ہے سندگ کو پشتوں کے ساتھ یا اردو سپیکنگ والوں کے ساتھ تو اس کا اگر تین سال ساڑھے تین سال میں وہ ایزا فیڈر منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں باتیں تو بہت اچھے اچھے کرتے ہیں وہ کوئی ایک ثبوت لاکر دکھائے کہ انہوں نے آج تک ملک کے مفاد میں انہوں نے کچھ کیا ہو اور کچھ سٹینڈ اٹھایا ہو اس نے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اس کے ساتھ اسی طرح رہا عودہ تو ملک کو مزید نقصانات اٹھانے پڑیں گے اور کامیابی کے طرف ہم نہیں جا سکتے ہیں تو آپ پھر اپنی قیادت سے کس قسم کا مطالبہ کرتے ہیں اس حوالے سے آپ بھی وہی مطالبہ کریں گے جو ظلفکار مرزا صاحب کر رہے ہیں یعنی رحمان ملک صاحب کے استیفے کا مطالبہ کرتے ہیں آپ بھی بلکل میں اک رکھتا ہوں کیونکہ بلوچستان میں جو بلوچستان کے آلات سے جو ہم گزر رہے ہیں اور انہیں پتا ہے بلوچستان میں اگر انہیں پتا ہے بلوچستان میں کہاں سے بیرونی آتا ہے کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے کون کس کو مار رہا ہے اس کو باید وہ ساڑی تین سال میں لوگوں کے سامنے لاکر پیش کرتا تھا آج تک اس نے ایسا کوئی ہمیں ثبوت نہیں دے سکا کہ کون کیا کر رہا ہے وہ تو بلکل اس چیز بھی فیل ہو چکا ہے باید اگر اس کو تو تھوڑا سے بھی احساس اس ملک کو وہ خود ہی عوضہ چھوڑ کر چلا جائے اور میں مطالبہ کرتا ہوں اگر ملک کو بچانا ہے تو ایک ملک میں وطن کو اس عوضے پر لائے جائے تاکہ وہ اپنا ملک اس کو سمجھے اور اس کی لیے باہر سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لے اور اپنے ملک کے مفاد میں جو بھی کرے اپنے ملک کے مفاد میں کرے میر صاحب دوسری طرف جو لشکری رئیسانی صاحب ہیں آپ کے پارٹی کے رہنما ان کی طرف سے بھی اس طرح کے تحفظات سامنے آئے ہم نے دیکھا گزشتہ روز آج انہوں نے کہا ہے کہ ان کے رابطے ہوئے ہیں کچھ ناراض رہنماوں کے ساتھ اور بات چیت ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ ان ناراض رہنماوں کے ساتھ بلوچ رہنماوں کے ساتھ بات چیت کی جائے اور وفاقی سطح پر بھی ان سے رابطہ کیا جائے تاکہ انہیں قومی دھارے میں شامل کیا جائے بلکل ان رہنماوں سے بات کیا جائے ان لوگوں سے بات کیا جائے جو گزشتہ گورنمنٹ کے پالوسیوں کے وجہ سے جو بلوچستان کے لوگوں کو ناراض کیا گیا ان کو دیوال کے کنارے پر لگا دیا گیا اب گورنمنٹ کا آق ہوتا ہے کہ ان کے پاس جائے ان کے ساتھ بات کرے اور ان کو واپس اپنے قومی دھارے میں لائے جائے اور میں ایک اور بات آپ کو اس چیز میں کم فرم کرنا چاہوں آجی لشکری رحسانی صاحب سے جن سے ان کا باتشید چل رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو ہماری ٹیچر یا پروفیسر یا ڈاکٹرز یا دوسرے روزگار لوگوں کو یہاں پر قتل کیا جار ہے ان سے نہ باتشید کرنے کا ضرورت ہے نہ ہم باتشید کریں گے وہ ہمارے ملک کے دشمن ہیں اور ہمارے بلوچوں کے بھی دشمن ہیں ہمیں بلوچستان کے بلوچ عوام کو بدنام بھی کیا جا رہے ہیں ان سے باتشید نہیں ہوگا باتشید ان سے ہوگا کہ جو گورنمنٹ کے پچھلے ادوار میں غلط پالیسیوں کے وجہ سے ان کے اوپر جو ناجائز اور طاقت استعمال کیا گیا اور ان کو تنک کیا گیا جو کچھ اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں یا کچھ کدری ہور بیٹھے ہوئے ہیں بالکل ان کو واپس لائے جائے تاکہ جو سازش ہمارے پاکستان میں اور خاص طور پہ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کو بھی بے نکاب کریں اور پر حمن مول بنایا جائے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میر ہمائیوں عزیز کرد رکن قومی اسمبلی ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور تفصیل سے اپنا موقف بیان کر رہے تھے آج کراچی میں سپریم کورٹ پاکستان نے ایک بار پھر کراچی میں امن و امان کی صورت حوال کے حوالے سے سماعت کی ہے یہ کیا سماعت ہوئی ہے اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے لیاقت رانہ سے لیاقت آج جو سماعت ہوئی ہے اس سماعت کی کاروائی کیا رہی آپ ہمیں بتائیں جاوید آج تارگٹ کلنگ کے خلاف از خود نوٹس کی جو سماعت کرنے والا لارجر بینچ ہے اس کی سماعت کی سب سے اہم بات تو یہ ہوئی کہ ایک تو لارجر بینچ نے سندھ کی جو چھے انصدار دہشتگردی کی عدالتوں میں گزشتہ ڈیڑھ سال سے ججز نہیں تھے ان کی عدالتوں میں ججز کی فوری طور پر تقرری کا آرڈر کرتے ہوئے ہدایت کی کہ دو دن میں تقرری کا نوٹسکیشن جاری کر کے لارجر بینچ کو آگاہ کیا جائے دوسری اہم بات اس لارجر بینچ کی سماعت کی جو سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی صدر ہیں آسمان جانگیر وہ عدالتی معاونت کرتے ہوئے انہوں نے طویل دلائل دیئے اور انہوں نے اپنی دلائل میں جو مختلف حکومتی ادارے ہیں جنسیز ہیں تو ان کے جو رپورٹس کے حوالے سے اپنا موقع پیش کیا اور عدالت کو آئینی طور پر کچھ بیائیڈنس بھی دی کہ اگر اس طرح ان معاملات پر اس طرح کی ڈائریکشن دی جائے تو حکومت امن و امان قائم کر سکتی تیسری اہم جو بات ہوئی آج سیٹیزن آف کراچی کے نام سے کراچی شہر کے جو چھتر ایسے اہل لوگ تھے جنہوں نے جو اس دہشتگردی کا نشانہ بنے ہیں کچھ لوگ آبوا ہوئے ہیں کچھ زفنی ہوئے ہیں کچھ دہشتگردوں کے چنگل سے رہا ہوئے ہیں انہوں نے درخواستیں دی ہیں انٹرونر بننے کے لیے فریق بننے کے لیے درخواستیں دی جبکہ قصبہ اور رنگی ٹون سے بھی دس درخواستیں جاوید چھتاری ایڈوکیٹ نے دائر کی ہیں وہاں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بھی جو مسائل ہیں جو ان کے ساتھ اس دہشتگردی کے دوران بیتی ہے ان کے بھی چیف جرسل دادرہ سی کریں اور لارجر بینچ جو کراچی کے لیے جو فیصلہ کریں اس میں ان کا بھی موقف شامل کیا جائے بہت بہت شکریہ لیاقترانہ ہمیں آج سپریم کورٹ میں جو سمات ہوئی ہے کراچی میں امن اومان کی صورتحال کے حوالے سے اس حوالے سے تفصیل سے بتا رہے تھے آج ڈی جی رینجرز میں جنرل اجاز چوہدری نے ابھی ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ رینجرز کے اختیارات طویل عرصے تک ان کے پاس رہنے چاہیے کیونکہ یہ جو ٹارگٹ کلرز ہیں اگر وقتی طور پر یہ سلسلہ رک جاتا ہے تو شاید کچھ وقت بعد انہیں اندیشہ ہے انہیں خطرہ انہیں خدشہ ہے کہ شاید کچھ وقت بعد یہ دوبارہ نکل آئیں خفیہ مقامات سے اور اس کے بعد پھر اپنی کاروائیاں کریں لہٰذا اگر توجہ سے ان مختلف علاقوں میں ٹارگٹٹ آپریشنز کرنے ہیں تو پھر رینجرز کے اختیارات طویل عرصے تک ان کے پاس رہنے چاہیے جب کوئی ریاست کے خلاف کام کرتا ہے جب کوئی ملک کے خلاف کام کرتا ہے اس کے خلاف ریاست کیسے بھرکت میں آ سکتی ہے اور اس حوالے سے آئین اور قانون کیا کہتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد پروگرام نیوز ووچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے چونکہ آج 6 ستمبر ہے اور بعد میں بھی جا کر ہم 6 ستمبر 1965 کے حوالے سے بات کریں گے اور پاکستان کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے بات کریں گے تو اس مرحلے پر ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی ریاست پاکستان کے خلاف اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس میں ریاست کیسے حرکت میں آتی ہے اور قانون اور آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن جناب کمر دلشاد صاحب نے بہت شکریہ کمر صاحب اہم بات یہ ہے کہ آج جس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ملک کے مفادات کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون اور ہمارا آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ کچھ لوگ چند افراد یا ایک شخص یا پھر گروہ یا پھر سیاسی جماعت اگر ملک کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہو تو اس کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاویگ بات صاحب جیسے کہ آپ نے چیس نمبر کے حوالے سے بات کی ہے تو ایک منٹ میں آپ سے لوں گا اس کی کہ ایک بہت بڑی تاریخی پسے منجر ہے کہ جب چیس نمبر سیشٹی فائیو کو جب اینڈیا نے پاکستان حملہ کیا تو اس وقت پاکستان کی ایک بہت بڑی مضبوط لیڈرشپ یعنی فیلڈ مارشن ایوب خان ایک قوم کو جگایا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان نے پاکستان حملہ کر دیا دس کردہ عوام پر آج میں شخص پہ پہنچا اور ہندوستان نہیں جانتا اس نے کس قوم کو للکارہ ہے تو لہذا لائد علی اللہ و محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہیں آگے بڑھیں اور دشمن کو ہمیشہ کے نیاستوان بوت کر دیں ایک طرح تب فیلڈ مارشن ایوب خان نے پوری قوم کو جگا دیا اور ان کی اس للکار کے اوپر پوری قوم فرد بہت کی طرح جاگ اٹھی کھڑی ہو گئی آج جب صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ بتکستی سے انفارچنیٹلی پاکستان کی بہت سیاسی پارٹیاں بہت سیاسی گروپ بہت سیاسی گروپس یوں ہیں وہ پاکستان کو نامنجور ہونے کے دعویے کرتی ہیں اور نامنجور ہونے پاکستان توڑنے کے باتیں کرتی ہیں اس سسلے کے تحت ہماری پاکستان کی سیاسی قدرت ہیں وہ خاموش ہیں ان میں مفاوت بھی آ جاتی ہے اور اس مفاوت کی آڑ میں وہ پاکستان کو توڑنے والی سیاسی قوتوں کے ساتھ وہ افہام و تقیم کی باتیں کرتی ہیں لیکن کو ڈسکرد نہیں کرتی ان حالات کہتا ہے لیکن آئین کا پاکستان کا جو کانسٹیوشن ہے وہ اس چیز کی زمانہ دیتا ہے پاکستان کا کانسٹیوشن جو ہے وہ اس کی آرٹیکل سیونٹین کے تحت اور اس کے ساتھ اگر ہم پولٹیکل پارٹی آٹر دو ہزار دو کو مدلے نظر رکھیں تو پھر آرٹیکل سولہ سترہ میں یہ لکھا ہوئے کہ جو سیاسی جماعت کسی غیر ملکی طاقت کے ساتھ ملک توڑنے کے لیے ملک کے مفادات کے خلاف کو کام کرے تو ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے ان کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے آرٹیکل پندرہ سولہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی سیاسی پارٹیوں کے خلاف جو ہے وفاقی حکومت کاروائی کرے اور کاروائی کرنے کے اندر پندرہ دن کے اندر سیپرم کورٹ پاکستان سے ان کی انڈورسمنٹ لازمی ہوتی ہے اور سیپرم کورٹ پاکستان جب انڈورسمنٹ کر دے تصدیق کر دے تائید کر دے تو پھر اس سیاسی پارٹی کے تمام آرہ اقین اسمبلی وہ سینٹ میں ہو قوم اسمبلی میں ہو وہ چار سال کے لیے ناہل ہو جائیں گے اور وہ سیاسی پارٹی جو ہے سولہ اور پندرہ کے تحت لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر الزامات سچے ثابت ہو جائیں تب اس لیہا اب یہ ڈاکٹر ظلفقار برزا نے جو قرآن کے سائد تلے جو پاکستان کے پہلے سیاست دان ہے جنہوں نے قرآن کو سر پر رکھ کے یہ کہا ہے کہ میرے تمام الزامات صحیح ہیں اگر ان کے وہ الزامات صحیح ہو جاتے ہیں تو پھر وہ حکومت پاکستان اور سیپرم کورٹ پاکستان پر یہ فرض آئید ہو جاتا ہے کہ وہ باقیدہ اس پارٹی کے خلاف کاروائی کریں اور اس لحاظ سے بڑی کنٹریبیشن جاتا ہے ڈاکٹر ظلفقار برزا کو کہ وہ پہلی دفعہ ایک عوام کے سامنے آئے ہیں اور ان کی تمام انہوں نے کہا ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ آئین کے تحت کہہ رہا ہوں اور قرآن کے سائد تلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات الزامات لگا رہا ہوں وہ صحیح ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کچھ اس طرح کے واقعات ہیں ہاں اس کے لیے سب سے بڑی اہم بات یوں ہوئی ہے کہ میں تھوڑا سے جاؤں کہ جس وقت ایسٹ پاکستان میں جگتو فرنڈ کی حکومتی ففٹی سکس میں تو اس وقت کرنا فلی میں تقریباً تین ہزار بحاریوں کو قتلیان کر دیا گیا تھا اور ان کو جندہ جرا دیا گیا تھا تو اس وقت سکندر مرزا نے ایسٹ پاکستان اسمبلی کو ڈیزالو کیا اور اس کے بعد ان کے امرجنسی نافذ کی گئی لیکن اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں تو سکسٹی سیون میں فلڈ مارشل یوب خان نے ہی جب شیخ مجیب ورحمان نے اگر تلہ سادش کے تحت پاکستان توڑنے کے سادش کی تو انہوں نے عوامی لیگ کو غیر قانونی قرار دیا اور شیخ مجیب ورحمان کے تمام سادھیوں کو جیل بھیئی دیا اور بعد میں بدقسمتی سے جب راؤنڈ ٹیبل کانفرس میں ہمارے پاکستان کے ساستدانوں نے شیخ مجیب ورحمان کو رہا کروایا اور ابھی دو سال پہلے حسنہ واجد نے جو پرامیسٹر بنگلہ دیش کی انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم نے پاکستان کی سیاستدانوں کو فریب دیا اور شیخ مجیب ورحمان کو رہا کروایا اگر تلہ سادش جو تھی وہ بالکل صحیح تھی اور اس کے تحت پاکستان توڑنے کے سادش کی گئی لیکن یہ تو آیوب خان کا قدم اٹھایا گیا لیکن جہاں جہاں آیوب خان نے جب اگر تلہ سادش کی اس کے تحت شیخ مجیب ورحمان کو کوئی گرفتار کیا تو جلفکار علی بھٹو صاحب نے تائد کی انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح اور درست فیصلہ ہے اس کے ساتھ ہم آگے چلیں تو جناب جلفکار علی بھٹو صاحب نے سیونٹی فائی میں جب نیشنل امامی پارٹی جس کے سفرہ والی خان تھے انہوں نے بلوکستان کو علیہ دا کرنے کے لیے عراق اور رشیہ کے ساتھ انہوں نے اخلاف ثبوت بھی مل گئے تو پھر جناب جلفکار علی بھٹو صاحب نے اس پارٹی کو بین کیا غیر قانون نے غیر آئینی قرار دیا اور ونی خانوں کے تمام ساتھیوں کو جیل بھیجا وہ ہیدر آباد جیل میں رہے سیونٹی سیونٹ تک بعد میں جنرلز یاوالحاق نے انہوں کو رہا کر دیا افامو تحفیر کی پالیسی کے تحت لیکن وہ پارٹی جس میں جب بین کی گئی تو جب سپرم کورٹ نے وہ کیس گیا تو سات بینیں کیس چلتا رہا اور اس سپرم کورٹ و پاکستان کے سورات تھے جناب جسٹس حمود الرحمان اور جسٹس حمود الرحمان نے جب اس پارٹی کو بین رکھا اور آج تک وہ بین ہے اس نام سے نیشنل پارٹی کے نام سے کوئی پارٹی مارزی حضورت میں نہیں آسکتی اچھا اس میں اب کمر صاحب پاکستان کی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ محب وطن سیاسی جماعتیں ہیں لیکن کچھ کرمینل ایلیمنٹس آ جاتے ہیں کچھ سیاسی جماعتوں کا لبادہ اڑ لیتے ہیں کچھ ان کا نام استعمال کرتے ہیں تو ضرورت اس بات کی کتنی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں محب وطن تمام سیاسی جماعتیں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی صفوں میں سے اس قسم کے لوگوں کو نکال باہر کریں اس کے لئے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان الیکشن کمیشن جو ہے اس کے بقیادہ قانون سازی کروائے اور تمام سیاسی پارٹیوں کو پابند کریں کہ اگر تمہاری پارٹی میں کوئی کریمل سائٹ کے لوگ ہیں ان کو آئندہ اتنے خواہ میں حصہ لینے کے لئے ٹکٹ نہ دیں ان کو آپ پیٹرنائز نہ کریں انڈیا میں یہ بقیادہ موجود ہے انڈیا کی جو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یہ بقیادہ ذاپتہ اخلاق تیار کیا ہوئے ہے جن میں تمام سیاسی پارٹی کو پابند کیا ہے کہ اپنی پارٹی کے صفوں میں سے کریمل اشخاص کو آپ ٹکٹ جائی نہ کریں اگر کسی موقع پر وہ بات زہر ہو جاتی ہے تو پھر انڈیا جو ہے الیکشن کمیشن تو ان کو وہ سیٹ کو نہل کر دے دیتا ہے پاکستان الیکشن کمیشن آپ چند روز کے بعد انتہائی سارے کانفرنس بھی کروا رہے ہیں اس میں تمام خطے کے آ رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن بھی تو وہاں یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں پاکستان الیکشن کمیشن بھی کہ ایسی تمام پارٹیوں کے لیے جن کے پارٹی مظرم ہیں یا کریمنل لوگ ہیں جو جیل میں جا چکے ہیں تو ان کو پارٹی دی کی جائیں کہ انتخاب میں حصہ نہ لیں ان کو ٹکٹ جائی نہ کریں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کمردل شاہد صاحب آپ تشریف الائی انتہائی اہم بات ایک ایسے موقع پر کہ آج 6 ستمبر ہے 1965 یوم دفاع پاکستان منعا جا رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو تمام سیاسی طاقتوں کو اور تمام سیاسی رہنمائوں کو مل کر یہ سوچنا ہوگا اکٹھے بیٹھ کر یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے مفاد کے لیے اور پاکستان میں حالات کی بہتری کے لیے اور پورے پاکستان میں نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں امن و امان کے لیے اہم اخدامات کرنے ہوں گے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا پروگرام نیوز ووچ مناظرین ایک بار پھر آپ کو خوشامدیت کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ آج پوری قوم یعنی آج چھ ستمبر ہے اور پوری قوم یوم دفاع پاکستان منا رہی ہے چھ ستمبر انیس سو پینسٹ کا دن وہ تاریخی دن تھا اور اس کی پاکستان کی تاریخ میں ایک انتہائی بہت مضبوط اہمیت ہے کہ جب پاکستان کی مسلح فواج نے اپنی سرحدات کا پاکستان کی مسلح فواج کے افسران نے پاکستان کے مسلح فواج کے جوانوں نے اور پوری قوم نے اپنی سرحدات کا کامیابی سے بڑے شجانہ انداز سے بڑی بہادری کے ساتھ اپنی سرحدات کا دفاع کیا اور پاکستان ایک بار پھر سرخورو ہوا چھ ستمبر انیس سو پینسٹ اور آج چھ ستمبر دو ہزار گیارہ ہے پاکستان کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے آج اتنا رسا گزر جانے کے باوجود اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف دہشتگردی کے خلاف جنگ جو کہ ایک حتمی مراحل میں داخل ہو رہی ہے تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے اندرونی چیلنجز بھی بڑے اہم ہیں پاکستان میں امن و امان کے مسائل اور خصوصی طور پر آج کے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے کس طرح سے ان تمام چیلنجز سے نبردازمہ ہونا ہوگا پاکستان کو ان تمام عاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے سوڈیوز میں دعوت دی ہے دفاعی تذیعہ کار جناب ائر مارشل اٹائٹ شہزاد چودری صاحب کو بہت شکریہ شہزاد چودری صاحب آپ کو خوشحامدیت کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ 6 ستمبر 1965 کو آپ کہاں تھے میں سر گودہ کے مذہبات میں ہی تھا اور بارہ تیرہ سال کے لگ بگ میری عمر تھی اس وقت اور سکول میں تھا ظاہر ہے اور یہ اس وجہ سے لیکن باہر صورت جو پوری قوم کا جو جذبہ تھا اور صدر پریزیڈنٹ ایوب کی جو تقریر تھی جو کہ انہوں نے 6 ستمبر کی صبح کو غالباً 910 بجے کی تھی وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری میمری کے اندر اچٹ ہیں ہماری ہماری یاداشت کا حصہ بن چکی ہے پھر اس کے بعد 65 کی پوری جو جنگ جس طرح سے لڑے گئی جو جذبہ ہم جیسے بچوں کے اندر تھا اور ہمارے بڑوں کے اندر جو تھا اور وہ اس قسم کا جذبہ تھا یہ یاد رکھیں کہ اس وقت ملک کو صرف 18 سال بنے ہوئے ہوئے تھے اور اس وجہ سے اور پہ در پہ چیلنجز میں سے گزرا تھا 48 سے جنگ چروع ہوئی کشمیر کی جو کہ 50 جنوری تک چلی سال سوا سال وہاں پہ مار کر رہا اس کے بعد پھر جلدی ہی یہ اس طرح کی مسئیبت جھیلنی پڑی اس سے یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے یہ ریجن کے اندر پاکستان اس میں انوالڈ نہیں تھا بھارت ایک جنگ پہلے باسٹ میں چین سے بھی کر چکا تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جنگیں آس پاس ہمارے ہو رہی تھیں پھر پاکستان پہ یہ آن پڑا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پاکستان کے ینگ سولجرز ینگ افسر اس طرح کی ہیں جو کہ ساری عمر اور ہمیشہ سے جب پاکستان سے قائم ہے وہ اپنا دکھاتے رہے کہ اپنی بریلینس جو مین چیز میرے حال میں اس وقت اور آج کے معاملے میں ہمیں کمپیر کر کے دیکھنی چاہئے پوری قوم اس وقت فوج کے ساتھ کھڑی تھی ایک لیڈرشپ ایسی تھی جس لیڈرشپ کی آواز کے اس تقریر کے ساتھ کہ افواج اس کی تقریر کے ساتھ عوام یعنی لیڈرشپ ایک بکیم ایسی تھی سکسس سٹوری اس کو بھول جائیے کہ پینسٹ کی جنگ شروع کیسے ہوئی ہوئی یہاں ہے کسی نے کسی نے سوچا ہم اس جنگ میں گئے اس جنگ میں گئے اور پھر بھارت کا ریاکشن آیا ایک تین سے پانچ گناہ بڑا ملک جس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ پاکستان کو زیر کرنے کی کوشش کی اور اس کی انا کو ٹھس پہنچی کہ یہ ایک چھوٹا ملک اور صرف اٹھارہ سال عمر والا اس نے میرے اوپر حملہ کیا اور اس کے بعد پھر اس نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی تو ہمارے سپائی ہمارے میجر ہمارے کپتان ہمارے الیفٹرین کارنلز یہ اس کے آگے اڑ گئے اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کی تیاری پوری مکمل نہیں تھی اس جنگ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں تاریخ سے سیکھنی ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کے معاملے کے اندر ہمیں کیا چیز ہے جو جس کی ضرورت ہے ہمیں یہ اس اتحاد کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے درمیان میں سیول ملٹری ڈیوائیڈ کی بجائے سیول ملٹری کمپلیمنٹریٹی کے شکل میں نظر آنا چاہیے اچھا اس میں شہزاد صاحب ایک اہم بات یہ بھی ہے جس کا ہم ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ذکر کریں گے پاکستانی افواج کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا جو افسر ہے وہ فرنٹ میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ فرنٹ میں ہوتا ہے جب بھی کوئی چیلنج ہوتا ہے جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے جب بھی کوئی مشن ہوتا ہے یا آپریشن ہوتا ہے تو پاکستانی فوج افسر سب سے آگے ہوتا ہے میں آپ کو جاوید یہ بتاؤں کہ افسر اس وجہ سے آگے ہوتا ہے کہ افسر کا تعلق اپنے جوانوں کے ساتھ بہت گہ رہا ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو تجربے کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جب وہ ایک کمان کر رہا ہوتا ہے اپنے جوانوں کی اور کسی بھی لیول کے اوپر چاہے وہ کمپنی کے لیول کے اوپر ہے چاہے اس سے لور ہے یا پیٹرول ہے یا اس سے اوپر جاتا ہے وہ ریجمنٹ کے لیول کے اوپر آتا ہے تو وہ یونٹ کے بیٹیلین کے لیول کے اوپر آتا ہے تو اس کا ریلیشنشپ اتنا ہے کہ وہ اپنے جوانوں کو پیچھے چھوڑ نہیں سکتا اس زمانے میں اور آج بھی پروفیشنل ایکسلنس ایک واحد ایسی کڑی ہے جو کہ فوج کے لیے اس وقت وہ سب سے نمبر ون پرائیورٹی ہوتی تھی اور اب بھی ہونی چاہیے تمام فوج کی بات کر رہا ہوں فضائیہ نیوی فوج سب میں شامل ہے اور ساتھی ساتھ پھر مشن کی جو 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 سیکریٹ مشن کی وہ ہے سینکٹیٹی جو ہے یعنی اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے اور یہ جب مشن دے دیا جاتا ہے تو پھر شخص وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کتنی جانے جائیں گی یا کیا کرنا ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے اس کو حاصل کیا جائے جہاں پر ہماری پروفیشنل کامپیٹنس کے اندر پروفیشنل ایکسلنس کے اندر کمی آتی ہے وہاں پر ہمارے ولولے بھی تھوڑے سے مدلم پڑ جاتے ہیں وہاں پر ہمارا ریزول بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے وہاں پر ہمارے لوگ اس طریقے سے لڑ بھی نہیں پاتے جب ان کو یہ پتہ لگے کہ جو پروفیشنل ایکسلنس ہونی چاہیے تھی جسا ہماری لیڈرشپ کو یکجہ اور یکسو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تو پھر یہ فوج بھی اس طریقے سے اپنی قصر کھاتی ہے اور اپنے سفر کرتی ہے یہ ان چیزوں کا ہمیں خاص طور پر دھیان کرنا ہے آج کے محال کے اندر بھی کلیارٹی بلکل کلیر مقصد کے ساتھ اپنی فوج کو اپلائے کریں فوج ایسی چیز نہیں ہے کہ آج آپ نے کراچی میں ڈال دیا کل اٹھا کے سفات میں ڈال دیا کل وزیرستان میں ڈال دیا کل پرسوں گئی ہونڈا ایسا نہیں کرنا چاہیے جب بھی آپ فوج کو لے کے آئیں بڑے کلیر ایبجیکٹیوز کے ساتھ بڑی صاف ان کے ساتھ حدود متعین کریں کہ آپ کا یہ رول ہوگا آپ نے یہ اچیو کرنا ہے اور پھر اس کو کرنے دیں اور یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ اس قابل بھی ہے کہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی یا اس کو کسی اور طریقے سے حل کرنا ہے تو یہ ہیں وہ سب اسباق جو کہ ہمیں آج ان کو ساتھ لے کے جانا ہے اور پینسٹ کی جنگ ایک ایسی تاریخی جنگ ہے جس کے نیگٹیوز بھی بہت زیادہ تھے اور اس نون نیگٹیوز سے سبق سیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ اکتر میں پاکستان مشرقی پاکستان کیوں علیہ دا ہوا کیا اس کے شاخصانیں پینسٹ کے اندر تو نہیں جاتے جس طریقے سے جنگ لڑی یا نہیں لڑی گئی پینسٹ کے اندر وہاں سے تو کیا وہاں پہ پھر جو آپ کا بھارت کا جو کونڈر کنسرن تھا بھارت نے تو شکر کیا ہوگا کہ مشرقی پاکستان سے کوئی ایسا ایفرٹ لانچی نہیں ہوا کہ وہ دونوں طرف ڈیوائیڈ ہو جاتا ہم نہیں کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا لیکن ساتھی ساتھ اس کو یہ احساس ہوا کہ اگر نہیں کیا تو شاید اگلی دفعہ کر سکتا ہے اس نے بھی شاید اپنی چال چلی اور اس طریقے سے اور سیاسی غلطیاں اور تدبیر کی غلطیاں پوجی لیول کی اوپر بھی اور سیاسی لیول کے اوپر بھی یہ نقصانات پچھاتے ہیں آج جب ہم اپنے ملک کو ان اور مشکل اور غمیر حالات سے نکالنا چاہتے ہیں تو we must make sure کہ ہمارا clarity of purpose objectives بہت صاف شفاف ہونے چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے فوج کو نہیں لے کے چلنا ہم نے سیاست کے ساتھ اس کو حل کرنا ہے ہم نے اپنی ایزت قوم اس کو آگے لے کے چلنا ہے تو لیڈرشپ کا ایک بہت important role بہت important role فوج میں بھی اور civil میں بھی جو کہ کسی بھی وقت میں کسی بھی قوم کے لیے ایک مشل راہ ہوتا ہے اور اس کو نکال کے لے کے جاتا ہے اور چلتے چلتے ایک اہم نکتہ بھی آپ سے پوچھتے چلیں شہزاد چوئیس صاحب پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات اور اگر ہم اس کو خصوصی طور پر پینٹاگون اور جی ایچ کیو کے تعلقات کہیں تو بیجا نہیں ہوگا یہ جو گزشتہ روز خبر آئی ایس پی آر نے بھی اس کی تصدیق کی کہ القاعدہ کے تین لوگ پکڑے گئے ہیں کوئٹا سے بلوچستان سے فرمائیے گا کہ دونوں طرف سے اس کی بڑی تعریف کی گئی امریکہ کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی یہ جو پاکستان جو پینٹاگون اور جی ایچ کیو کے درمیان جو تعلقات تھے یا پاکستان امریکہ کے تعلقات تھے اب آپ کو لگ رہے ہیں کہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ معمول کی طرف اب آ رہے ہیں دیکھئے میں بتاؤں آپ کو کہ امریکہ کی مجبوری ہے امریکہ اپنی بھی جنگ اگر کرنا چاہے افغانستان کے اندر یا ایس وار آن ٹیرر کو پرسو کرنا چاہے تو امریکہ پاکستان کے بغیر یہ جنگ نہیں کر سکتا اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پاکستان اپنی کوئی امپورٹنس بڑھانا چاہتا ہے کیونکہ حقیقی طور پر اس کی لوجسٹکس یہاں سے جاتی ہیں اس کو انٹیلیجنس یہاں سے چاہیے اور پاکستان کی جوائنٹ ایفرڈ سوویٹ یونین کے اگینس سیمٹی نائن ایٹی نائن کے پیریڈ میں ان کے ساتھ کافی حد تک ان کا تعلق ہے تو ان چیزوں کو پاکستان کو نہ استعمال کرنا امریکہ کی اپنی بے وکوفی ہے خاص طور پر اس وقت جبکہ امریکہ اس خطے سے جان چھڑا کے واپس جانا چاہتا ہے تو اس لیے جو آپ کو دیکھئے بیچ میں نہ آ جاتی ہے لوگوں کی یہ انکمپیٹیبلیٹی آ جاتی ہے کچھ ایسی ایکشنز آ جاتے ہیں جہاں پر کہ اس انڈرسٹیننگ سے کام نہیں ہوتا جسے ہونا چاہیے اور اگر ہو جائے کچھ کام تو پھر اس کو غلط رنگ دیا جاتا ہے یعنی پرسپشنز کو خراب کرنا کس کس کا مسئلہ تھا امریکہ نے اپٹ آباد کے بعد پرسپشنز کو خراب کیا ڈرون اٹیکس کے اوپر پرسپشنز خراب ہوتے ہیں اس قسم کی جو ریمنڈ ڈیویس کے مسائل ہیں اس قسم کے مسئلوں سے خراب ہوتے ہیں اور پاکستان کو پاکستان فر گرانٹڈ اس سے پاکستان کے مسائل یہ سمجھ لینا کہ پاکستان کی پوری قوم بکنے والی قوم ہے تو دیکھیں یہ غلطیاں ہیں جو کہ امریکہ نے دی میں دعا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ امریکہ اس سے سیکھے پاکستان کو بھی یہ سیکھنا ہے کہ ہم کوئی ڈومینٹنگ پوزیشن میں نہیں ہیں امریکہ ہمارا نیبر ہے افغانستان کے اندر ہم نے اس کے ساتھ مل کے چلنا ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جتنی جلدی پاکستان کی آسانی پیدا ہو امریکہ کے جانے سے اتنا پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے اس طرح افغانستان میں بھی تھوڑا سا سکون آئے گا اور افغانستان میں سکون آئے گا تو پاکستان میں سکون آئے گا یہ چیزیں پاکستان کو پتا ہے اور پتا ہونا چاہیے ہمیں اپنے جو پالسی لیول چینجز کرنی چاہیے اگر ضرورت ہے ضرور کرنی چاہیے جس طرح آج تک ہم بزنس از ایجول کرتے رہے کہ شاید کبھی کسی کو سپورٹ کیا کبھی کسی گروپ کو سپورٹ کیا وہ اب نہیں ہو سکتا آج کی دنیا میں نہیں ہو سکے گا اپنی ان پالسیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے انٹریسٹ کو دفاع کرنا اپنے انٹریسٹ کو دیکھنا وہ بھی ہماری مجبوری ہے اور ڈپلمیسی اور اکل کے ساتھ بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے پروگرام نیوز ووچ پر ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے سن میں جو اس وقت بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال ہے اتنی بارشیں ہوئیں سن کے مختلف ازلا میں مختلف علاقوں میں کہ اس سے ندی نالوں میں تغیانی آگئی اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ سن کے اکثر جو اکثر و بیشتر ازلاں ہیں جو مختلف علاقے ہیں متعدد علاقے ہیں وہ پانی میں ہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ متاثرین بھی بے یار و مددگار وہاں پر مختلف علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا صورتحال ہے اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے لئے ہم جائیں گے بدین جہاں پر موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے احکر ریزوی احکر بتائیے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ جہاں آپ موجود ہیں بدین میں یہاں اس وقت کیا صورتحال ہے دید جعوید یہاں پہ صورتحال اس طرح سے ہے کہ میں اس وقت کراچی روڈ پہ موجود ہوں جو کہ مین نیشنل ہائیوے ہے بدین سے کراچی تک جو جاری ہے اور اس میں سب سے پنیادی بات یہی ہے کہ جو سلابی پانی تھا سلابی پانی جو اتنے اس کی سطح اوپر ہو گئی کہ وہ اوورٹاپ کر رہا ہے اس روڈ سے جس کی وجہ سے خافی خدشات یہ پائے جارے ہیں لوگوں میں مقامی لوگوں میں کہ اس روڈ کو اکھار دیا جائے اکھار دے گئے یہ پانی جس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان بھی ہیں کہ یہ کیونکہ یہی رابطہ سڑک ہے کیونکہ یہ جا کے ٹھٹا تک جاتے ہیں ٹھٹا کے بعد یہ کراچی کی طرف جاتی ہے لہٰذا جو ہی یہاں پہ اس کے راستے میں سینکڑوں دہا تھے اور کئی ایسے شہر ہیں جن کا رابطہ بدین سے منکتہ ہو جائے گی یعنی اندرون سین کی یہ والی بیلٹ جو ہے یا اندرون سین کی طرف جواری یہ سانگڑ کی سائٹ تک اور یہ بدین سے وہ ساری منکتہ ہو جائے گی کراچی سے اور دیگر ازلا سے لہٰذا جو ہم کراچی روڈ پر ہی ہیں اور وہاں پہ تاحال جو ہے کوئی بھی صورتحال ایسی نہیں بن رہی تھی مگر یہ کہ ڈاکٹر فہمیزہ مرزا جو سپیکر کومی اسیمبلی ہیں وہ ابھی 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 بدین پہنچی ہیں جو روڈ ہے روڈ کے حفاظت کی کچھ میئر سے لیے جائیں مگر یہ پورا دن گزرنے کے بعد اور یہ کل کا دن یہ تو آپ یہ تو اس وقت آپ روڈ کی صورتحال بتا رہے ہیں جو مختلف علاقے ہیں جو قسمیں ہیں جو مکانات ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے اس وقت مکانات کیا حال تو آپ ہم سے پوچھیں مت کیونکہ ہم دکھا چکے کیمرہ کی آنکھ سے بھی اور کئی مختلف رپورٹس ہم دکھا بھی چکے کہ صورتحال اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ ٹنڈو محمد خان اور دیگر ازلہ سے پانی مسلسل جو ہے یہ بدین کے طرف آ رہا ہے اور ٹنڈو محمد خان میں بھی کم تباہی نہیں ہوئی ازلہ ٹنڈو محمد خان یہ قریبی وہاں پہ بھی کم تباہی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے صورتحال وہاں پہ ایسی ہے کہ مکانات جتنے بھی دیہات ہیں جو بھی ان راستوں میں پڑھ رہے ہیں تقریباً اسی فیصد جو دیہات ہیں وہ تقریباً جو ڈوب چکے ہیں زیرہ آبا چکے ہیں جن کے گھر جو دیہاتوں میں موجود ہیں ان میں بیشتر کے اوپر سے پانی چل رہا ہے ان کے گھروں کی چھتوں کے اوپر سے پانی جا رہا ہے لہٰذا وہ بلکل ہی گھر یعنی گاؤں کے گاؤں ہی ہسی فیستی سے مٹ چکے ہیں کافی ایسے گاؤں بھی ہیں مگر اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کچھ علاقوں میں ابھی تک محصور ہیں جن کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن تک نہیں کیا جا رہا مقامی حکومت کے جانے سے نہ تو ٹنو محمد خان میں نہ ذلا بدین میں نہ تھرپارکر میں لہٰذا جو انتظامیہ کے کوئی بھی اقدامات نہیں دیکھے جس طرح کے گزشتہ سال سلاب میں دیکھے جا رہے تھے پھر اس مرتبہ تو انتظامیہ بلکل غائب ہے اور اس حد تو صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ انتظامیہ بلکل بے بس ہو کے بیٹھ گئی ہے جی جوز اچھا اس میں حکر آپ کو مقامی نمائندے نظر آ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ نے دو مزید ازلا دیکھے وہاں پر کیا صورتحال رہی جی اس کے علاوہ جو ہم تھرپاکر کی سائٹ بے گئے جہاں پر تھرپاکر میں ایسی صورتحال ہمیں پہلے تو وہاں پر ایک دلکش مناظر دکھائی دیئے کہ وہاں پر ریت کے اوپر بلکل ہریالی چھائی ہوئی تھی اور ہر سر سبز و سر شاداب وہاں پر بلکل ریگستان لگردہ پاکستان کا جہاں پر کہہ سالی کے دو سال گزرے دے پہلے ہی مگر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان بارشوں نے رحمت کے ساتھ وہ زحمت بن کے وہاں پر برسی ہیں کہ وہاں پر جتنے بھی شہر ہیں وہ ان کے تقیباً ساڑھ فیصد آبادی متاثر ہوئی ہے جو دہی علاقے ہیں جو وہاں پر ریگستانوں میں ہیں وہاں پر جتنے بھی گھر اور جگیاں جو ہرٹس بنی ہوتی ہیں وہاں پر مقامی لوگ خود تعمیر کرتے ہیں وہ بلکل تباہ ہو کے گر گئی ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنی لیول کا پانی بسا ہی نہیں کبھی بھی ان کے تاریخ میں وہ جبکہ ان کے مقامی لوگوں میں مطابق بھی یہی تھا کہ ہماری تاریخ میں کبھی بھی اتنی بارش نہیں ہوئی جبکہ ہم جب ہم ٹنڈو مہت خان کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں بھی صورتحال ایسی ہی ہے کہ وہاں کی جتنے دہی علاقے ہیں وہ بلکل ہی جو ہے زیرہ اب آ چکے ہیں اچھا ان میں ایک اور فیکٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ان میں سب سے بنیادی جو فیکٹ ہے جو انوالو ہو رہا ہے وہ ہے سیم نالوں کا ان میں شگاف پڑھنے کے وجہ سے ہی اس سے زیادہ اتنی بڑی تباہی واقع ہوئی ہے کیونکہ بارشیں صرف یہ وجہ نہیں بنی ہے کیونکہ سیم نالوں سے جتنے بھی شگاف پڑھیں یہاں پہ جو بیس سے زائد سیم نالیں ہیں ان علاقے ہیں تینوں اضلاع میں تینوں اضلاع میں بیس سے زائد جو سیم نالوں میں شگاف پڑھیں وہ ساٹھ سے زائد شگاف پڑھ چکے ہیں لہذا جس کی وجہ سے جو ہے ان سیم نالوں سے پانی نکل رہا ہے اور ان سیم نالوں میں پنجاب سے بھی پانی آ رہا ہے نہ کہ صرف سندھ کا صرف پنجاب سے بھی آ رہا ہے جس جو کہ سب نے سنا بھی ہوگا ال بی او ڈی سیم نالا ہے جس میں گنجائش تو چار ہزار رکھی گئی تھی مگر اس وقت اس میں چودہ ہزار کی اسے پانی گزر رہا ہے جو کہ سیم نالے میں اس کی گنجائش سے اوور ہے اور جس وقت جس روڈ میں کھڑیں اس کے قریب بھی ایک اور سیم نالا ہے جو کہ بدین کا سیکنڈ لارجز سیم نالا ہے جس کو امیر شاہ سیم نالا کہا جاتا ہے اس میں بھی گنجائش سے زیادہ پانی جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس میں کٹ شکاف ڈالنے پڑے ان کو لوگوں کو کہ وہ پانی کا اخراج کر سکے کہیں اور لہذا جو ہے سب سے بنیادی جو مسئلہ یہاں بھی بنا ہوا ہے وہ سیم نالوں کا جی جعبد اچھا اخر اس ساری صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو متاثرہ علاقے ہیں ان میں کچھ ریلیف کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں اس میں کیا صورتحال ہے ریلیف کیمپس جتنے بھی ہیں وہ ان میں سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی فیصد ریلیف کیمپس سماجی تنظیموں اور فلاحی تنظیموں کی جانب سے لگائے گئے ہیں ان میں سے بقایا جو ہیں وہ پاک فوج کے پاک بہریہ کی جانب سے لگائے گئے ہیں بگر مقامی انظامیوں نے جو ریلیف کیمپ قائم کیے گئے تھے وہ انہوں نے اکھار دیئے جانے جو کیمپس سٹیز قائم کیے گئے تھے وہ بلکل ختم کر دیئے گئے جہاں جہاں سے ہم این سے قبل دیکھے گئے تھے ریلیف کیمپس وہ عید کے بعد وہاں پہ نظر ہی نہیں آرے جو اسکولز میں کیمپس قائم کیے ہیں وہ بھی لوگوں کو راشن مل رہا ہے نہ ان کے علاوہ جو ہے دیگر صحت کی سہولیات دی جاری ہیں موبائل کیمپس ہیں جتنی بھی ہیں وہ چند چل رہی ہیں جن کو بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تک نہیں ہیں صرف و صرف جتنی بھی تعلقہ ہسپتال ہیں ان کے اوپر یہ لوڈ پڑا ہوا ہے اس وقت اور ان میں آور کراؤڈڈ ہسپتالیں جاری ہیں جانے ان کے اندر جو ہے اس کی تعداد جو ان کی فکس تعداد ہے اس سے زیادہ مریض اس میں داخل ہے لہٰذا جو ہے یہاں پہ صحت کی سہولیت کبھی فقدان پایا جا رہا ہے جی جاوید بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اہکر ریزوی دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس وقت سن میں جو بارشوں کی وجہ سے جو شدید بارشیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے جو نالوں میں جو مختلف نہروں میں جو تغیانی آئی ہے اس کی وجہ سے جو ایک سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں انتہائی تشفیشناک صورتحال ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لاکھوں متاثرین ہیں جو کہ اس بارش کی وجہ سے جو سیلاب آیا ہے جو ندینالوں میں تغیانی آئی ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں جو بے گھر ہوئے ہیں لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ کچھ مناسب اخنامات حکومت کی جانب سے نہیں کیے جا رہے ہیں فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے نہ تو پینے کا صاف پانی ہے اور نہیں کچھ بہتر طبی سہولیات نظر آ رہی ہیں یا مختلف کیمپس جو میڈیکل کیمپس ہونے چاہیے متاثرین کے لیے وہ نظر آ رہے ہیں چند ہی کیمپس ہیں جو کہ مختلف کاموں میں مصروف ہیں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اگر آپ کو کوئی رائے دینی ہے یا کوئی فیڈ بیک دینا ہے تو ہمیں لکھی ہمارا ایمیل آڈرس ہے nwo at dunia tv dot tv کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پروگرام نیوز ووچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ